یہ ہے افغانستان کا اوریجنل انار اوریجنل انار چھوڑی مل سکتے مجھے لے کے آئے اور یہ ہے میرے بھائی جو کوئٹا سے آئے ہیں اور یہ سب کچھ لے کے آئے اچھا اب کیونکہ یہ ہیلڈی پیٹرنز دیکھتے ہیں مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ پھر ہیلڈی چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں میرے لئے مٹھائی کے ڈبے اور سون علوے آنا بند ہو گئے ہیں لوگوں نے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا اور توفہ میری طرف سے یہ ہوئے کہ میں نے ان کا سارا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل ہم فری آف کاؤس کریں گے جب بھی آئی ہے تو یہ میوچول محبت ہوتی ہے اس محبت میں کوئی دو وہ نہیں ہونی چاہیے پھر کہیں جی یہ کوئی گفٹ ایسیپٹ کر لیتے ہیں گفٹ ایسیپٹ کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس لیے that is never rejected ادھر لائے میشہ لیور کے پیشنٹس کو کہتا ہوں کاجون کے لیے بہت مفید ہے پستہ ان کے لیے بہت اچھا ہے بادام اچھا ہے اکھروٹ اچھا ہے انجیر اچھی ہے کشمش بھی ساتھ یہ چوکلٹ بھی کچھ لے آئے جو کہ ہم بچوں کی حد تک ہی رکھوں گا لیکن باقی یہ چیز آپ کی جتنی مٹھی ہے نا آپ ایک مٹھی بھر ڈرائی فروٹ دن میں یوز کریں it is very good for your body اہاں unless انٹل آپ بہت زیادہ عبیس ہو رہے ہیں تو آپ ڈرائی فروٹ کی کوانٹیٹی کم کر دیں لیکن ساتھ پھر باقی خوراک کو بھی بیلنس کریں but it is very good اب اگر ہم ادھر آتے ہیں دوسری طرف انار کی طرف تو یہ دیکھیں کہ اس انار کے اندر کیا کیا فائدہ ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ فری ریڈیکلز جو ہیں ان کو آپ کی باڈی سے دور کرے گا یہ انار نیونیٹل کیئر میں اگر آپ پریننٹ عورت ہے اور وہ انار کا جوس پیتی ہے تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پر نیونیٹل کی برین بچے کی جو برین کی ڈیویلپمنٹ ہے اس میں یہ انار بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت اچھا سورس ہے اگر کسی کو ڈائریا موشن لگی ہو ڈائسینٹری ہو اور ڈائجیسٹیو قسم کے حازمے کے پرابلمز ہو اس میں بھی انار بڑا افیکٹیو ہے اس کے علاوہ یہ کسی کا ایچ بی کام رہتا ہو تو یہ افغانی انار ہے which is original انار it is very good اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں بھی بڑی ہیلپ کرتا ہے ہر طرح سے خون میں بھی تھن کرتا ہے اب یہ ادھر لائیں جو آپ تیل کھاتے ہیں گندہ جو میں آپ کو سموسے سے اکثر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اتیاد سموسہ نہ کھائیں یہ کھائیں انار کھائیں سموسے نہ کھائیں چار سو کیلوری کا بم نہ کھائیں انار کھائیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بلڈ کو تھن کرتا ہے وہ گاڑا کرے گا گندہ دیل پھر کیا ہوگا ہارٹ اٹیک فاسٹنگ لپڈ پروفائل کے پرابلمز فیٹی لیور کے یہ جان چھڑاتا ہے اس کے علاوہ کینسر نہیں ہونے دیتے اس میں انٹی کینسر ایجنٹس ہیں انار میں اور انٹی انفلمیٹری کسی قسم کی آرثرائٹس جوڑوں کے درد کف فلو نزل زکام چیزیں ان میں انار بڑا افیکٹیو ہے اور یہ اریجنل جو ہے انار لے کے آئے ہیں which is افغانی انار تو یہ اریجنل افغانی انار ہے افغانستان سے ہے یہ افغانستان سے صحیح ہے اور اچھا دو طرح کے انار ہوتے ہیں اس کو یہ ریڈ بھی کر دیتے ہیں در فوکس کریں اس کو تو یہ اریجنل افغانی انار ہے اریجنل افغانی انار ہے ابھی تو سیزن اس کا بھی ختم ہونے والا ہے واؤ اور یہ سارا افغانستان سے آتا ہے افغانستان سے آتا ہے اور جس کو کندھاری انار کہتے ہیں کندھار سے جو آتا ہے یہ اریجنل کندھاری انار اور فائدے میں آپ کو اس کے بتا چکا ہوں کہ پریگننٹ حاملہ خواتین کھائیں ان کے بچوں کی برین ڈیویلپمنٹ ہوگی اور انٹی کینسر پرپرٹیز جوڑوں کے مریضوں کے لیے اچھا ہے اور ڈرائی فروٹ کا بھی میں بتا چکا ہوں لیکن تم نے تکلیف بہت زیادہ کیا کوئٹا سے کلتا رستہ ہے یہاں سے بارہ گھنٹے رستہ کوئٹا کے حالات کیسے صحیح ہے رستے کے حالات کیسے ڈرائیور ہمیں بڑا بھائی دیکھ رہے ہیں کوئٹا کا آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں اس طرح رچ بسنا جاتی اور یہ ہیلتی ہیں ہم نے آپ گچائے پہ لگا دی پاکستانیوں نے ایسی ہی نہیں ہم نے آپ گچائے سموسوں پہ لگایا آپ نے ہمیں کندھاری اناروں پہ لگایا اور ڈرائی فروٹ پہ لگایا تو مٹھی بھار ڈرائی فروٹ لیں انار لیں اپنی زندگی کو اچھا کریں اور کیا چاہیے لائف سے پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے اس کو اچھے سے گزار دیں اچھا کھا کے گزار دیں ایٹ ہیلتی سٹے ہیلتی ایکسرسائز کریں فٹ سمارٹ رکھیں خود کو اللہ میاں جو نیچرل چیزیں دی ہیں ان سے زندگی بہتر کریں نا یہ میدہ کیا ہوتا ہے جو ہم کھا کھا کے پاغل ہوئے جا رہے ہیں نان کیا ہوتے ہیں یہ گندہ تیل کیا ہوتا ہے یہ آرٹیفیشل چیزیں یہ انیمل فیٹس کیوں جب اللہ میاں ایسی چیزیں تمہیں درختوں سے زمینوں سے اگا کے دے رہے ہیں ڈرائی فروٹ بھی اللہ دے رہے ہیں چیزیں دے رہے ہیں پھر ہم کیوں گند کھائیں ہم اچھا کیوں نہ کھائیں ہمیں حق نہیں ہے ہم کیوں اچھا نہ کھائیں ہمیں اچھا کھانا چاہیے صاف سترا کھانا چاہیے سستے کے چکر میں ہم نے اپنی صحت سستی کر لیے خدا کے لیے اپنی صحت کو بہتر کریں انار کھائیں ڈرائی فروٹ کھائیں